اسلام علیکم تجید دوستو اس ٹم میں موجود ہوں مدینہ منورہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرے مہمان آئے ہوئے تو میں جا رہا ہوں ان کے پاس اور پاکستان سے یہ ہوئے میرا استاز ہے مندرسے کا استاز تو چلتے ہیں ان کے پاس لیکن اس نے ویڈیو سے منع کیا کہ یار آپ ویڈیو میں ہمیں بالکل نہیں لے کیا نا تو میں شرب باہر باہر سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی میں مسجد نبوی کے قریب ہوں یہ پاس ابھی دیکھ رہے کیونکہ سارا جو ایریا ہے بلکل حرم کے قریبی ایریا ہے مسئلہ اگر آپ گاڑی سے اتر بھی جائے تو پانچ پانچ منٹ کے دوری سے یہ جو ایریا ہے سارا بلکل لیکن ابھی ہم روٹ پہ جا رہے ہیں اور گاڑی پسات میں تو اس لئے یہ آپ دیکھیں یہ مسجد ترکی ہے در اس سائٹ پہ جو بلکل حرم کے قریب ہے اور جو یہ سامنے والے آپ کو بلڈنگ دیکھ رہی نا یہ ادھر کا گورنر ہاؤس ہے یہ مدینہ کا جو گورنر ہاؤس ہے نا وہ ادھر ہی رہتا ہے گورنر اور ادھر جیسے پاکستان میں اپنے وزیراعظم یہ ہوتے ہی نہیں ادھر گورنر ہے تو جی ابھی بہمان ابھی میرے ساتھ بیٹھ گئے گاڑی میں لیکن انہوں نے منع کیا ہوا کہ بھائی ویڈیو میں ہم نہیں آئیں گے تو ابھی جا رہے ہم راستے پہ جا رہے ہیں جاکہ کانا ہوا گنا ہاں ہوتل میں ہی کائیں گے کیونکہ جو اس کی دعوت ہے میری طرف سے تو اور یہ جا رہے ہم ہوتل پہ ابھی جو کہ کافی ایکسپینسیو اور کافی اچھا ہوتل ہے یعنی مدینہ میں مشہور ہوتل ہے یہ ابھی میں آگے جا کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو اس کا نام ہو تو جی ابھی نیا جو بریج بنا ہوا ہے نا یہ بالکل جیسے آپ وہ میں نے جاتے ہوئے وہ ویڈیو میں بتائیں نا مسجد ترکی سے آپ واپس ہی میں جو ہے نا یہ نیا بریج بنا ہوا ہے در یہ جو نیچے کی روڑی ہے یہ طریقی ایون ہے اور یہ جہاں ہم جا رہے ہیں نا یہ میکاد کی طرف گیا ہوا ہے سیدھا سنائیہ میکاد سنائیہ کا مطلب ہے جیسے کرہانیا پیکٹریوز کی ایریا کرہانوں کی ایریا اس کو عربی میں سنائیہ کہتے ہیں تو یہ بھی ہم سنائیہ کی طرف جا رہے ہیں اور ادھر آگے جو ہے نا ایک بڑا بہترین مال بنایا ہوا ہے میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں لیکن صرف باہر باہر سے اندر میں نے نہیں جانا صرف گاڑی سے ہی میں نے آپ لوگوں کو دکھانا ہے تو پہلے چلتا ہے ہوتل پہ ہوتل آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یار اگر آپ کے مہمان آئے اور آپ نے ان لوگوں کو اچھا کھانا کھلانا ہے اور آپ کیا رہے کہ یار ان کی اچھی ہاتھ درداری ہونا تو اب ضرور اس ہوتل پہ ایک بار ضرور لے کے آئے صحیح ہے نا یہ دیکھیں یہ جو ایریا جہاں ابھی ہم ہیں نا تو اس کو ایروہ بولتے ہیں ایروہ یہ بھی حرم کے آس پاس کیا لے کے کیونکہ مدینہ اتنا بڑا سیٹی نہیں ہے تو یہ بلکل حرم کے آس پاس یہ سارے علاقے یہ دیکھیں یہ سیدھا سنیہ گیا ہوا یہ روٹ اور یہ دیکھیں یہ بھی نیا اشارہ ادھا اسی روٹ پہ نیا اشارہ بننا ہوا ہے ادھر یہ بلکل نیا اشارہ ادھر بننا ہوا ہے کیوں گے یہ جو ابھی گاڑی جا رہی یہ مکہ روٹ پہ ادھر جا کے پہنچے گی ہے یہ جہاں سے آ رہی تو اس جگہ کا نام ہے عزیزیہ اس کو عزیزیہ کے نام سے تو ابھی ہمارا سگنل جو ہے نا وہ کھل گیا عربی میں اس کو بولتے اشارہ ہم لوگ سگنلی بولتے تو اشارہ ہمارا کھل گئی اور اس کے پاس میں جو ہے نا وہ سامنے آپ کو اگر لائٹ نظر آ رہی تو یہ ایک مال ہے جو بلکل سستہ مال ہے آپ کو اگر کبھی شوپنگ بھی کرنی ہے نا تو آپ ترکی مسجد سے گاڑی میں بیٹھ کے اور بول کے ہمیں یہ مال میں اتار دے جو اس اشارے کے بعد ہے الوہ سام نام ہے اس کا الوہ سام یہ دیکھیں اور کافی رشلگی رہتی ہے اس پہ بہت زیادہ رشلگی رہتی ہے یہ دیکھیں تو چلتے یار ابھی ہم ہوتل کی طرف جاتے ادھر سے تو جی یہ دیکھیں ابھی ہمیں ہوتل کے پاس آیا ہو لیکن یہ بلکل حرم کے پاس ہے تو ہم دوسری سائٹ پہ لے کے گئے تھے یہ ابھی میں توڑا زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کا نام جو ہے نا یہ دیکھیں میں توڑا زوم کر کے دیکھاتا ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ جا جائے گا تو جی کانا وانا کے بعد ہم پھر واپس ہی آئے اور یہ جو سامنے والے بلڈنگ ہے ادھر ہی ہمارے پیار جو استاد ہے تو ادھر ہی وہ رہ رہے وہ سامنے والے میں تو پھر اس کو ادھر ہی چھوڑا اور پھر ہم جائیں گے واپس ہی اپتے روم کی طرف گاڑی کی طرف تو چلا ہم رات کافی ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو یہ نظارہ دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھ یہ مدینے میں رات کا ٹائمگ دیکھ اور ادھر کی خوبصورتی اور ادھر کا ماحول دیکھ کتنا سکون اور کتنا پرامن یہ دیکھیں آپ دیکھیں چاروں طرف رونک ہی رونک سکون نہ کوئی چیڑ چار نہ کوئی چیز تو جی یہ دیکھیں ابھی ہم واپس ہی آ رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کے واپس ہی بیٹھ گئے گاڑی میں اور واپس ہی جا رہے جس بریج سے گئے تھے اسی سے پھر واپس جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا تھا تو جی یہ دیکھیں یہ دیکھو بلکو ہم جا رہے ہیں واپس ہی اور یہ بلکل نیا بریج بنایا ہوا ہے جو کہ پہلے کافی رشوہ کرتا تھا اس میں تو یہ اس لئے بنایا کر سیدھا جانا ہے تو سیدھا جاؤ اور پھر جو ٹرن لینے ہیں نا باقی گاڑیوں نے تو ادھ نیچے سے ٹرن لے سکتا ہے تو جی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چاہیے